موسیقی اسلام علیکم آج ہمارا دیویلومنٹ کا لیکچر نمبر سیمن ہے اس لیکچر کے اندر ہم سی ایس ایس کا انٹرودکشن سٹارٹ کر رہے ہیں سی ایس 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 کیا ہے لاس لیکچر میں ہم نے ایس ڈی ایم ایل کا اتنا پارٹ کر لیا تھا جو کہ ہمیں ڈیویلومنٹ کے دوران جس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو ایس ڈی ایمل ہے وہ بیسیگلی ایک سٹرکچرل لینگویج ہے جس کو ہم سٹرکچر بڑھانے کے لیے ضرورت استعمال کرتے ہیں اب ہم اگر سی ایس ایس کی بات کر لیے تو سی ایس ایس جو ہے وہ کن الفاظ کا مخفق ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں گے پتا ہونا چاہیے تو سی ایس ایس سٹینڈس پار سٹائل شیٹ ٹھیک ہے جی تو سی ایس ایس جو ہے سکیڈنگ سٹائل شیٹ کا نام ہے ٹھیک ہے اور تیرا تھری ٹائپس آف سی ایس ایس ٹھیک ہے سی ایس ایس کی تین اقسام ہوتی ہیں ایک ہماری جو ہے ان لائن سی ایس ایس ہوتی ہے دوسری ہمارے پاس ایمپیڈڈ سی ایس ایس ہوتی ہے اور تیسرا جو ہماری پاس میتھڈ ہوتا ہے سی ایس ایس کو استعمال کرنے کا وہ ایکسٹرنل میتھڈ ہوتا ہے ایکسٹرنل سی ایس 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 ہوتی ہے تو یہ تین کناہ کی سی ایس ایس ہوتی ہے ہم میں اس کو ایس ٹی ایمل پر سٹیکچر میں کچھ لیک دیتا ہوں اس طرح سے یہاں پر ایچوان کا ٹائنگ لگاتا ہوں ایلیمنٹ لگاتا ہوں اور اس حساب میں کٹ کر کے ایچوان میں لے جاتا ہوں اس طرح سے یہاں پر میں اچھ ٹری لگاتا ہوں اور دیر آر تھری ٹائپس آف سی ایس ایس اس کو ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں میں یو ایل لگاتا ہوں اور یو ایل کے اندر جو ہے ہم ایلی لگاتے ہیں یو ایل جو ہے ان آرڈل لیسٹ ہوتی ہے اور ایل ای جو ہے لیسٹ کو کہتے ہیں ایل ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پر ان لائن سی ایس ایس کی اوپر آ دیتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہم پیسٹ کر دیتے ہیں اسی طرح میں دو ایل ای تین ایل ای اور دو ایل ای اور لگاتا ہوں ایک میں ہم لگتا ہوں امیدتی اس اس اور ایک میں ہم لگتا ہوں میں اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں پیج پہ آکے ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے کچھ اس طرح کا بھی ہمارا ہوگیا تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ہے ایس ٹی ایمل میں ایک یو ایل آناٹر لسٹ اور ایک او ایل آرڈر لسٹ ٹھیک ہے ہم نے یو ایل دیکھا یہاں پر جو ہے وہ گول ڈسک کی طرح کا بلٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اگر ہم او ایل کی باز کریں تو او ایل کے اندر ہمارے پاس کیا آتا ہے نمبرنگ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان کے کچھ اٹریبیوٹس ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائپ کا ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے جو اس کا سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم کس ٹائپ کا جو ہے وہ وہ یہاں پر نمبرنگ شو کروانا چاہتے ہیں بھی وان ٹو ہے تو اگر ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ لائک اے تو یہ ایل فا ویٹس کی صورت میں ہم اس کو شو کروانا چاہتے ہیں نمبرس کو ہم جو ہے وہ کیاپٹل اے کی صورت میں کروانا چاہتے ہیں یا ہم نمبرس کی صورت میں کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہماری مرضی ہے ہم جو بھی ٹائپ سیلیکٹ کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں او او ایل کے اندر اور اگر ہم او ایل بھی بال کریں اگر ہم یو ایل کی بات کر لیتے ہیں تو یو ایل کے اندر جو ٹائپ ہوتی ہے جو بائی ڈیفارٹ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے ڈسک کیا ہوتی ہے ڈسک یہ ہمارا جو گول سا بولٹ نظر آتا ہے اس کو ٹسک گول دے پھر ہمارے پاس سرکل کی ایک ٹائپ ہوتی ہے پھر ڈرول ایس کریں ریفرش کریں تو یہ سرکل کی ٹائپ آجے گی اور اگر ہم یہاں پر ٹائپ سیلیکٹ کر دیں سکیر کی تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ بوکسز بن کے آجیں گے سکیر کی طرح کا بولٹ ہمارے پاس آجیں گے تو یہ اول اور یو ایل جو ہے یہ ہمارا لاسٹ لیکچر میں رہ گیا تھا یہ لاسٹ اوپک تھا تو یہ ہم نے اسی کے ساتھ ہی کر لیا ہے ہم نے ٹائپ سڈی فائن کرنی تھی اس لیے اس کے ساتھ ہونے کر لیا چاہتے ہیں اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ نمبرنگ ہے تو صرف نمبرنگ میں رہتے ہوئے آپ ایک اٹریبوٹ کا استعمال دار سکتے ہیں سٹارٹ تو ہم سٹارٹ کہاں سے نمبرنگ کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر نمبرنگ ون ٹو سے چل رہی ہے لیکن میں یہاں پر جاتا ہوں ہنڈر سے سٹارٹ ہو تو کنٹرول ایس کریں ریفریش کریں تو آپ دیکھیں ہماری نمبرنگ ہنڈر سے سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اب اے میں آتے ہیں تو اے میں تو نمبر نہیں ہوتے تو اے کی ٹائپ کے اندر ہم اے زی کر دیتے ہیں کنٹرول ایس کرتے ہیں ریفریش کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر یہ سٹارٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اب یہ دیکھیں میں اگر اچھ بھی سمپل کرتا ہوں تو یہ اچھ سے بھی سٹارٹ نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سٹارٹ کا اٹریبیوٹ ہے یہ صرف ٹائپ نمبر کے ساتھ ہوتا ہے باقی جو ٹائپس ہیں ان کے ساتھ یہ سٹارٹ کا اٹریبیوٹ استعمال نہیں ہوتا اچھا ہم یہاں پر ان لائن سی ایس ایس کی بات کی سٹارٹ کے اٹریبیوٹ کی ہم نے بات کی اب ہم نے دلی اور ہمارا ٹوپک کیا ہے سی ایس ایس کسے کہتے ہیں سی ایس ایس بیسیکلی کیس گرڈنگ سٹائل شیٹ کو کہتے ہیں اور یہ تین طریقوں کے ساتھ تین اقسام ہیں اس کی تین طریقوں کے ساتھ اس کو ہم لکھتے ہیں ایک ان لائن سی ایس ایس ہوتی ہے ایک ایس ایس ہوتی ہے اور ایک ایس ایس ہوتی ہے اب سب سے پہلے ہم ان لائن سی ایس ایس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں اس کا کومنٹ ایڈیا بنا دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں ان لائن سی ایس اس ان لائن سی ایس اس ٹھیک ہے ان لائن سی ایس اس کے کو لکھنے کا کیا طریقہ کا ہے کچھ مشکل نہیں ہے اس میں بہت آسان ہے کہ ان لائن بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ ایک ان لائن کے اندر آپ ساری سی ایس اس لکھنے شروع کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایچ من یا ایچ تھری کوئی بھی آپ کا ایلیمنٹ ہے یون کے او ایل ہے ہے یا ایل آئی کا ایلیمنٹ ہے کوئی بھی ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سٹائل کا ایٹریبیوڈ ہوتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ساری سی ایس اس لکھتے ہیں جیسے اس کی ایک پروپرٹی ہے بیک گراؤنڈ کلر کی تو میں بیک گراؤنڈ کلر لکھوں گا دیکھیں یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر جب بھی سی ایس اس کے اندر دو حفاظ آپ نے ہم نے اکٹھے لکھنے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ڈیش کا استعمال ہوتا ہے سپیس نہیں ہوتی چاہیے یہ نام کے ادر تو نام میں سپیس بالکل نہیں ہوتی اور یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں ریڈ لائک یا میں اس کو گریم کر دیتا ہوں کچھ بھی کلر کر دے اور میں یہاں پر اگر کلر کی پروپرٹی استعمال کروں تو کلر نہ کر دیتا ہوں اس کا وائٹ کنٹرول ایس کرتے ہیں ریفرش کرتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں آپ کہ بیگرونڈ جو ہے وہ کلر ہو گیا ہے بیگرونڈ کلر گریر کیا تھا ہم نے اور جو کلر تھا کلر جو ہے کلر کا مطلب بتا ہے فانڈ کلر ٹیکس کلر تو ٹیکس کلر جو ہے وہ ہمارا کیا ہو گیا وائٹ ہو گیا تو یہ ہماری جو ہے بیسیکلی سی ایس کی پروپرٹی اگر میں نے اسی چیز کو یہاں پر ایچ تری میں اپلائی کرنا ہے لیکن میں ایمبیڈڈ سی ایس ایس سے لکھنا جاتا ہوں تو اس کے لئے ہم اس کو کس طرح سے کال کریں گے اس کے لئے ایمبیڈڈ کی بات کریں ایمبیڈڈ سی ایس ایس ہم لکھنے لگے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں ہمارے کچھ طریقہ کا آرہا ہے جیسے کلاس ہے ہم یہاں پر کلاس نیم دے سکتے ہیں ہم آئی ڈی کا نام دے سکتے ہیں اگر ہم کلاس کی بات کریں کلاس ہم کچھ بھی ویریابل نیم ہیں آئی ڈی کا ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے اور ایک کلاس کا اٹریبیوٹ ہوتا ہے ہم سی ایس ایس میں دونوں کو کال کر سکتے ہیں اب کال کرنے کا طریقہ اگر کیا ہوگا اب اس کا کچھ بھی نام رکھ دیں ایکس وی زی لائک میں اس کا ای بی سی رکھ دیتا ہوں آئی ڈی نیم میں ایکس وی زی رکھ دیتا ہوں ایکزیمپل کے طور پر صرف سمجھنے کے لئے تو ہم کیا کرتے ہیں ایمبیٹڈ لکھنے کے لئے سی ایس 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 ہیٹ ٹیگ کے نیچے اور باڈی ٹیگ کے اوپر ویسے تو آپ کسی بھی جگہ پر اس ایلیمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن نارمل ہی ہم اس کو یہاں پر ہی سٹائل کا ایلیمنٹ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور سٹائل کا جب بھی آپ نے ایلیمنٹ اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے ٹائپ کا اٹریبیوٹ اس کے ساتھ لازمی دینا ہے جس میں آپ بتائیں گے ٹیکسٹ اینڈ سی ایس ایس کہ ٹیکسٹ ہم لکھ رہے ہیں اور سی ایس ایس کے لئے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ اور اس کو انٹر کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ہم کیا کریں گے کلاس پہلے کال کر کے دیکھ دیں کہ کلاس کیا کرتی ہے کلاس کیسے کال ہوتی ہے اس کے لئے ہم ڈوڑ کا استعمال کریں گے یعنی کہ فول سٹاپ جو ہم یوز کرتے ہیں ڈوڑ کا کہہ لیں اس کا استعمال کریں گے اور اس کا نام جو ہے وہ کال کر لیں گے اے بی سی تو کلاس اے بی سی ہے اور ذات میں ہم نے ڈوڑ لگایا اور یہاں پر کرلی گو ریپٹس لگا جائے گے تو اس کی اندر جو ہے وہ ہم اے بی سی کے جو کلاس ہے اس کا سارا فنشن لکھیں گے جیسے فار ایسیم پر اس کی بیک گرانڈ کلر ہم یہاں پر دے گے اگر تو یہاں پر ہم بیک گرانڈ کلر میں دے دیتا ہوں لائک ییلو تو میں کنٹرول ایس کرتا ہوں یہاں پر آتا ہوں ریفرش کرتا ہوں مجھے دیکھیں یہ بیک گرانڈ کلر ییلو پلائی ہو گیا حالانکہ میں نے یہاں ایچ ٹی ایمل میں نہیں لکھا میں نے کلاس کا جو نام تھا وہ میں نے ایک سیجیسٹ کیا اور اس نام کو میں نے یہاں پر کال کر لیا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ سی ایس ایس میں ہم دوبارہ جب اسی نام کو میں یہاں پر دوبارہ نیچے کال کر کے یہ دیکھیں ڈاٹ ای بی سی کروں گا تو یہاں پر میں نے دوبارہ یہاں سپر بیک گرانڈ کلر اگر میں دے دیتا ہوں بیک گرانڈ کلر کی میں یہاں پر آپٹی دوبارہ دے دیتا ہوں اور میں یہاں پر بیک گرانڈ جو ہے وہ میں گار دیتا ہوں لائک پر پر تو کنٹرول ایس کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ ای بی سی کلاس اپر ایک ییلو تھی پہلے تو کلاس اب بعد میں میں جو لکھ رہا ہوں وہ پرگل آگا ہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر دیکھیں ہم ری فرچ جیسے کریں گے تو ہماری پروپٹی بعد والی جو ہے وہ اپلیمنٹ ہوگی پہلے والی ختم ہوگی تو سی ایس ایس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو ہمارے پروپٹی جو ہم بعد میں کال گر بعد میں ہم جو کلاس یا آئیڈی کال گر کے بعد میں جو بھی پروپٹی اپلائے کرتے ہیں وہ پہلی والی پروپٹی کو آور رائیڈ گا دیتی ہے یہ سی ایس ایس کے اندر کوبی کہلے یا اس کا فنکشن ہے یہ کوبی ہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو آور رائیڈ گرانا جاتے ہیں تو آپ سی ایس ایس میں آسانی سے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی نام کے اوپر اپنی مرضی کی پروپٹی سی ایس ایس کی لکھنے کے بعد اچھا اگر ہم یہاں ابھی دیکھیں یہ پرپل کلر آگے میں اس کا ٹیس کلر وائٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں آپ آئیڈی کو کال کرتے ہیں تو آئیڈی کو کال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے سی ایس ایس میں کہ آپ نے ہیش کے ساتھ ہیش کی جو علامت ہوتی ہے یہ آئیڈی نیم کو ظاہر کرتی ہے اور اس کا آئیڈی کا نام یہاں پہ لکھتے رہا ہے ایکس وائل سی لائے تو میں نے یہاں پہ اب اس آئیڈی کے اوپر جو کلر اپلائے کرنے لگا ہوں وہ میں کرنے لگا ہوں بائٹ کنٹرول ایس کریں گے یا میں یہاں پر کر دیتا ہوں یا لوگ سمتھنگ ایلس جو بھی آپ کرنا ہے ریفرش کریں گے تو دیکھیں آئیڈی کے اوپر ہم نے کلر کو کال دیا اور وہ کلر کال ہو گیا اور وہ امپلیمنٹ ہو گیا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہماری انلائنٹ سی ایس اس ہے اور یہ امپیٹڈ سی ایس اس ہے یہ ان دونوں کے اندر ڈیفرنس ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم اگر کسی بھی پراپرٹی کو ہم نے کسی بھی کسی بھی ایلیمنٹ کو کال کرنا ہے سی ایس اس میں تو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم یا تو کلاس نیم سے کال کرتے ہیں یا آئی ڈی نیم سے کال کرتے ہیں اور اگر فار اگزیمپل ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم جو ہے ڈیریکٹ ایلیمنٹ کو کال کرنا چاہے تو وہ کیا وہ ہم سی ایس اس میں کار سکتے ہیں ہم بالکل کار سکتے ہیں لائک ہمارا ایلیمنٹ ہے جس کا نام ہے ایچ وان ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ایک سی ایس اس کی پراپرٹی ہوتی ہے میں کہتا ہوں ایچ وان اب اس سے کیا ہوگا کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ ایچ وان کا ایلیمنٹ لگاؤگے وہاں وہاں پہ یہ پراپرٹی کل با کل با کل بلائی ہوتی جائے گی لائک میں یہاں پر ٹیکسٹ آلائن کی پراپرٹی لگاتا ہوں اور میں اس کو کر دیتا ہوں سینٹر کنٹرول ایس کروں گا ریفریش کروں گا تو وہ دیکھیں ایچ وان جو ہے سینٹر چلا گیا اب اگر میں یہاں پر آکر دوبارہ ایچ وان لکھ کے ایچ وان لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں کچھ بھی لائک لکھ دیتا ہوں فرینڈز ٹیکنالوجی لکھ دیا میں نے کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ آٹومیٹکلی میں نے اس کو سینٹر نہیں کیا یہ پہلے سے ایچ وانے کے اوپر جو ہے وہ اپلائے ہے آل لکھتی تو ایلیمنٹ پہ جب ہم کنٹ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پیج کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایلیمنٹ آئے گا دوبارہ ریپیٹ ہوگا اس کے اوپر وہ والی پروپرٹی ایمپلیمنٹ ہوتی جائے گے یہ ہو گیا ہمارا اب ہمارا جو اگلا نیکس پار وہ کیا ہے ایکسٹرنل سی ایسس کا ایکسٹرنل سی ایسس کیسے لکھی جاتی ہے اچھا ایکسٹرنل سی ایسس کے اندر میں آپ کو ایک چیز پہلے بتاؤ ہوں کہ ایکسٹرنل سی ایسس کے اندر بعض ایسے ہم کلاسز کول کر دیتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں جو پہلے سے سی ایسس کا حصہ ہوتی ہیں تو ایسی کلاسز پھر جو ہے وہ باز دفعہ کول نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کے لئے بڑا ضروری یہ ہے کہ نام ایسے رکھے جائیں جو پہلے سی ایسس میں مجود نہ ٹھیک دی اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایکسٹرنل سی ایسس لکھنے کے لئے ہمیں ایک نئی فائل کرنی پڑے گی جو کہ ہم سی ایسس میں سی ایسس کریں گے ابھی تک ہم فائل جو سی کر رہے تھے وہ ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل کر کے کر رہے تھے اب ہم کیا کریں گے میں میں نے کنٹرول این کیا نیو فائل کریئیٹ ہوئی اور میں نے کنٹرول آرٹ ایس کیا اور یہاں پر میں جو ہے وہ کیا کروں گا سٹائل ڈاٹ سی ایس کے نام سے میں ایک پروپرٹی دی ٹھیک ہے سی ایس کے نام سے میں فائل بنا رہا ہوں ڈاٹ سی ایس اس سٹائل میں نے اس کا نام رکھ دیا کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں میں لائک ای بی سی رکھ دیتا ہوں تو کچھ بھی رکھ دیتا تو ای بی سی ڈاٹ سی ای ای سی سی ای ای سی سی ای سی سی ای سی ای ای سی ای تو لنک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اگر ہم ہیٹ کے اندر جلے دیں تو لنک کرنے کے لئے آپ نے ہمیشہ ٹائٹل کے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں پر لنک کا ایک ای ٹی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم ہی پر ریفرنس دیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کا فائل کا نام جہاں پر بھی ہماری فائل پڑی ہے اس کا پات دی دی اور یہاں پر ہم ہے کچھ اٹریبوٹس کو استعمال کرنا جیسے آری کی بات کریں تو سٹائل اٹریبوٹ ہوتا ہے یہ اپنی استعمال لازمی کرنا ہے اور اس کو کریں گے آل ٹھیک ہے تو میڈیا آل کر گے تو یہ ہماری ساری کی ساری یہ فائل لنک ہوگی اور یہ واری اٹریبوٹس آپ نے لازمی یاد رکھیں لنک کے اندر لازمی دے رہے ہیں اور ان کو اسی سی ایس 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 کی فائل میں جانے کے بعد میں نے یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ یہاں پر او ایل کو ٹارگٹ کرتا ہوں یا میں ایس ڈریبوٹس سب سے پہلے ہم ایچ وان کو ٹارگٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ایچ وان یا میرے پاس کلاس ہے ای بی سی کے نام سے ٹھیک ہے لی تو میں اس کلاس کو میں نے کال کیا ای بی سی والی کلاس ہے پیٹنگ دینے لگا ہوں میں یہاں پر پیٹنگ دینے لگا ہوں پیٹنگ کی ایک پیٹنگ ہوتی ہے اب میں یہاں پر اگر فار ایسی فائیوی ایکس کر دیتا ہوں کنترول ایس کرتے ہیں ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اے بی سی جو ہے یہ ہے کلاس ایچ تھری کے اوپر ہے تو یہ ایچ تھری والی جو ہے یہ فائیوی کسل جو ہے پی ایکس جو ہے اس کا پیڈنگ ہو گئی ہے اگر میں اس کو دیس پی ایکس کروں کنٹرول ایس کروں ریفرش کروں تو یہ دیکھیں یہ ٹونٹی پی ایکس ہو گئی ہے اب میں حالانکہ پیڈنگ یہاں پر لے رہا ہوں اس فائل میں لیکن ایمپلیمنٹ وہ یہاں پر کہا رہی ہے کیوں کہا رہی ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر ہم نے اس فائل کو یہاں سے لنک کروایا ہوا ٹھیک ہے دی یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا اس کو اچھے طریقے سے پرینٹس کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اصل میں سی ایس ایس ہم نے سٹارٹ کیسے کرنی ہے کتنے کتنے طریقوں کے ساتھ ہم سی ایس ایس کو لیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم نے ایکسٹرنول سی ایس ایس لیکھ نہیں ہے تو اس کی فائل کو کیسے لیکھ کر سکتے ہیں لیے رجبہ لے جی یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر تھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز اب تک پہنچ سکے